مہادیو کی نگری کاشی مہادیو کا نام لے کر کے شروع کرتے ہیں ہم اپنے آج کے ویڈیو کو مہادیو ابھی ہمیں بنارس کے گدودیا چوپ پر اور یہاں سے کاشی وشفنات مندر جانے کے کئی رستے ہیں ایک رستہ ہے مین روڈ کے پاس میں ہی ستھیت مندر کے گیٹ نمبر چار سے ایک رستہ ہے وشفنات گلی سے ہوتے ہوئے یہ ہے وشفنات گلی اور یہاں سے ہوتے ہوئے آپ سیدھے مندر پہنچتے ہیں اور ایک رستہ ہے گنگا جی کے تٹ سے ہوتے ہوئے جہاں پر کاشی وشفنات جی کا نیا کوریڈور بنا ہے ہم نے گنگا جی کے تٹ والا رستہ لیا اور اس کے لئے پہلے ہم گدولیا چوک سے دششمید گھاٹ کی اور گئے اور یہ ہم آگئے ہیں بنارس کے دششمید گھاٹ جہاں پر ہر شام کو گنگا جی کی آرتی ہوتی ہے جسے دیکھنے کے لئے دیش ودیش سے انے کو یاتری آتے ہیں اور دششمید گھاٹ سے ہم للیتا گھاٹ کی اور چلنے لگے جہاں پر بابا وشفنات کا نیا کوریڈور ہے گنگا جی کے کنارے چلتے چلتے ہم آگئے ہیں للیتا گھاٹ اور یہیں پر آپ کو کاشی وشفنات کوریڈور کا بھاوی دوار دکھے گا یہ سیڑھیاں ہمیں کاشی وشفنات کوریڈور میں لے جائیں گی تو چلیے مہادیو کا نام لے کر کے چڑھتے ہیں ان سیڑھیوں کو اور بڑھتے ہیں کاشی وشفنات جی کے مندر کی اور اور یہ ہم سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آگئے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنگا جی کا کتنا سندر درشی ہے یاتریگرن گنگا جی میں اسلان کر رہے ہیں اور ناو کی سواری کر رہے ہیں اب ہم وشفنات کوریڈور سے ہوتے ہوئے مکھے مندر پریسر کی اور جائیں گے جہاں پر مہادیو کا سویمبھو شبلنگ ہے اس کوریڈور کے بننے سے گنگا جی کی طرف سے ایک سیدھا رستہ بن گیا ہے جو پہنچاتا ہے کاشی وشفنات مندر بنارس کو دنیا کی سب سے پراشین نگری مانا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنارس شہر کے بیچوں بیچ گنگا جی کے تٹکے کنارے کاشی وشفنات مندر کتنا سندر لگ رہا ہے یہ ہم کوریڈور میں پرویش کر چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں مکھے مندر کی اور کوریڈور میں انیکوں بھون بھی بنے ہوئے ہیں جن کا نام دوادش جوترلنگوں کے اوپر رکھا ہوا ہے کوریڈور کے اندر آدھی شنکرہ چاری جی کی اور دیوی اہلیا بھائی ہولکر کی مورتی بھی بنی ہوئی ہے مکھے مندر جانے کے لیے ہمیں ابھی کچھ اور سیڑیاں چڑنی پڑیں گی لیکن ہم نے دیکھا کہ کوریڈور میں ایسکیلیٹر کا پرابند بھی ہے تو آپ ایسکیلیٹر لے کر کے مکھے مندر جا سکتے ہیں اس سے آپ کو سیڑیاں نہیں چڑنی پڑیں گی اور یہاں پر اوپر آ کر کے ہمیں بابا کے پہلے درشن ہوئے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ مندر کا سورن شکھر دکھ رہا ہے اور یہی پر بابا وشوناتھ فیراجمان ہے مہادیف کے پراثم درشن کر کے من اتینت پرسند ہوا یہ جو دوار آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے آگے ہے شنکرہ چارے چوک جہاں سے مندر میں جانے کے لیے لائن لگتی ہے یہ ہم آگے ہیں شنکرہ چارے چوک اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لائن لگی ہوئی ہے مندر میں درشن کرنے کے لیے ہمارے سامنے ہیں ابھی گنگا دوار اور اس کے آگے ہے مکھ مندر پریسر جہاں پر بابا وشوناتھ کا سویمبھو شننگ ہے مکھ مندر میں جانے کے لیے ہم لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں کنطو یہ لائن کافی لمبی ہے تب ہی ہمیں پتا چلا کہ یہاں پر ایک سپیشل لائن بھی ہے جہاں پر تین سو روپے کا ڈونیشن دے کر کے ایک ٹکٹ ملتا ہے جس سے کی جلدی نمبر آنے کی سمبھاونا ہے اس ڈونیشن کا استعمال مندر پرشاسن دوارہ مندر کی دیکھ ریکھ میں کیا جاتا ہے تو ہم بھی اس پیشل لائن میں کھڑے ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں ہم مکھے مندر پرشاسر میں پرویش ہوئے ہیں اور یہ ہے کاشی وشونات مندر کا مکھے پرشاسر جو کی پشپوں سے سجا ہوا ہے مندر کے اوپر آپ سورن شکھر اور دھوج دیکھ سکتے ہیں جو کی مندر کی سندرتہ کو اور بڑھاتا ہے اور یہیں پر ہی ہے مہادیب کا سویمبھو شیولنگ جو کی بارہ جوتر لنگوں میں سے ایک ہے اور یہ ہے مندر پرشاسر کا ادھو درش اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکھے مندر پرشاسر میں پرویش کرنے کے چار دوار ہیں اور یہاں پر آپ کو نندی مہاراج بھی دکھیں گے جو کی مکھ مندر کے سامنے مہادیب کی اور اپنا مکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کاشی مہادیب کی نگری ہے اور اسے دنیا کی سب سے پرانی نگری مانا جاتا ہے کاشی وشنات جی کے درشن آدھی شنکرہ چاری جی جیسے کئی رشی منیوں نے کرے ہوئے ہیں اور یہ جو ورطمان میں مندر ہے اس کا نرمان دیوی اہلیا بائی ہول کرنے کرایا ہے اور یہ جو نیا ایوام سندر مندر پرشاسر ہے اس کا نرمان حالی میں ہوا ہے اور ورطمان کی سرکار نے پردھان منتری جی کے نترتب میں اس کوریڈور کا نرمان کر آیا ہے کاشی وشنات مندر بنارس میں گنگا جی کے تٹ پر ستھت ہے شردھالو سب سے پہلے گنگا جی میں سنان کرتے ہیں پھر یہاں سے گنگا جل کو بھر کر کے مندر تک آتے ہیں اور مندر میں شبلنگ کے اوپر جل سے رودھرابیشیک کرتے ہیں اگر آپ گنگا جی کی طرف سے آئیں گے تو آپ کوریڈور میں سے ہوتے ہوئے گنگا دوار سے مندر پرشاسر کے اندر پرویش کریں گے مندر میں لگاتار شردھالو آتے رہتے ہیں اور یہاں پر صبح صبح بابا وشونات کی منگلہ آرتھی ہوتی ہے کاشی وشونات میں مہادیف کی سبترشی آرتھی بھی ہوتی ہے جس کا ویڈیو ہم آپ کو آگے دکھائیں گے اب چلتے ہیں مندر کے اندر اور درشن کرتے ہیں بابا وشونات کے سویمبھو شبلنگ کے جو کی بارہ جوتر لنگوں میں سے ایک ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 تو دوستوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر اوشی کریں ہم نے بنارس کے اوپر اور بھی کئی سارے ویڈیوز بنا رکھے ہیں تو آپ انہیں بھی ہمارے چینل پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے چینل پر اور بھی کئی سارے ویڈیوز ڈال رکھے ہیں جیسے کی گنگوتری, یمنوتری, چاردھام یاترہ, دوادش چوتر لنگ, رشکے, شتیادی کے اوپر تو آپ انہیں بھی ہمارے چینل پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر اوشی کریں